شنیوار کو مدبردیش راج انسوچی تجاتی آیوک کے سدرسے پردیپ اہربار بیتلزلے کی گرام پالنگا پہنچے جہاں انہوں نے مزدوروں سے ملاقات کی اور ان کی سمسیہیں سمسیہ پالنگا پہنچے راجی منتری درجہ پرابت آیوک کے سدرسے کو مزدوروں نے آپ بیٹی سنائی مزدوروں نے کہا کہ چالیس مزدور روزی روٹی کی تلاش میں باہر کرناٹک پردیش کے بیجاپور جرزلے میں گئے تھے جن کو ٹھیکیدار نے دو مہینے کی مزدوری کرانے کیلئے کہا تھا دو مہینے بعد جب مزدوروں نے گھر جانے کی بات کہی تو ٹھیکیدار نے منع کر دیا لگ بھگ تین مہینے اکیس دن کی جبرن رادہمگا کر کام کرائے گئے اور جان سے مارنے کی دھمکی دی مزدوروں نے کانگریس نیدہ رامو ٹیکام کو فون پر جانگواری دی تھی اور بندھک مزدوروں کو سرکشت واپس لانے کے لیے پرشاسن سے گوہار لگائی تھی پردی بہیروار نے دوشی ٹھیکیدار پر دنڈاتمہ کاریواہی کرنے کی بات کہی اور آیوک کے ماتھیرم سے ہر سمبھو مدد کا بھروسہ دلائے آپ لوگ کرناٹک میں فسے تھے تو آپ لوگوں کو آپ کے گاؤں تک کس نے لائے بھائیہ ہم کو رامو ٹیکام نے لائے تو یہ گھر تک ہم کو پوچھتے کیا ہے ہم کو رامو ٹیکیک اک نیتتہ کیا ہم کو ویباسطہ کارا کہ یہ کارو ہمارے پاس پھون لگا پھون لگائے اس کے پاس ہم نے اس نے بولے اچھے ہم کو پھون لگایا تم ڈرنے کے لائے تم ہم ادر سے بات کرتے ہیں ڈلی والے سے ڈلی والے سے بات کرتے ہیں ہم تم کو کھلیس والے بلا کے ہم تم کو مارنے نہیں دیں گے نا شکنے نہیں دیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں ہمارے بھائی رامو تیکاپ جی نے مجھے افغط کر آیا تھا اور میں نے تتکال پروہ سے کاروائی کرتے ہوئے ہمارے بھائی رامو تیکاپ جی نے اس سمام پریواروں کی بہت مدد کی ہے اور اس گھٹنا کو لے کر جب میں پریوار کے لوگوں سے ملا ہمیں بتائی وہاں پر ان کے ساتھ جو جاتی ہوئی ان کو مارا پیٹا گیا ان کو مزدوری نہیں دی گئی اور مہیلاؤں کے ساتھ ڈیوار کیا گیا اس گھٹنا کو لے کر میں آج ایس پی مہدے سے ان لوگوں کے خلاب ایٹوسٹی ایٹ کا ماملہ درج کروانے کے لیے ڈیوار کی ریپورٹ ہوتا ٹھا 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 ڈیوار剣